موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں ہوں گے آج رمضان سپیشل میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی پراتھے بنانے کی ریسپیز شیئر کروں گی جس سے ہماری سہری ایک نئے انداز میں نئے ذائقے کے ساتھ ہوا کرے گی اللہ کریم رمضان المبارک کے باپرکت مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمتوں کا بے پناہ نزول فرمائے آمین پراتھے کے بینا ہمیں سہری ادھوری لگتی ہے روز ایک نئی طرح کا پراتھا ہو نیا ٹیسٹ مطارف ہو تو سہری کا مزا ہی آ جاتا ہے اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ سٹائلز میں گھروں میں پراتھے بناتے رہتے ہیں میں اپنے گھر میں جیسے بناتی ہوں میں اپنی روٹین آفنوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں سادھا پراتھا بناتی ہوں جس میں کہ صرف نمک اور گھی کا استعمال کرتی ہوں پراتھے کی روٹی بیل کر اس میں ہلکا سا نمک لگایا جاتا ہے اور تھوڑا سا گھی لگایا جاتا ہے پھر اس کو سٹریپ پہ کاٹ لیا جاتا ہے تمام سٹریپس کو کٹھا کر کے ایک پیڑا بنا لیا جاتا ہے اس طرح کرنے سے پراتھا نہ صرف خستہ اور کرسپی بنتا ہے بلکہ اس کی لیئرز بھی بنتی ہیں یہ اتنا مزہدار پراتھا بنتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی سالنگ کی ضرورت نہیں رہتی پوری جیسا زائیکہ لگتا ہے آپ اس کو صرف چائے کے ساتھ ہی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزہدار لگتا ہے سٹریپس کو کٹھی کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کی روٹی بھی لیں اور اس کو تبہ پر ڈال کر اوپر گھیر لگائیں اس کو ہلکا ہلکا سیک لیں اور کرسپ ہونے پر اس کو اتار لیں بہت ہی مزہدار پراتھا تیار ہو جاتا ہے آپ سب کھروں میں بھی یقیناً اسی طرح سے سہری کی تیاریاں ہوتی ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کی بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کی حسار میں رکھیں اور ہمارے کھانوں میں اور ہمارے گھروں میں برکت دیں تو لے جی ہماری باتوں کے دوران ہمارا کرسپی پراتھا تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں ہی یہ کافی خستہ لگ رہا ہے نمکین اور خستہ پراتھا پوڑی جیسا چائے کے ساتھ بے حد مزہ دیتا ہے تو ہماری سہری آگے چل کر بھی بہت مزہدار ہونے والی ہے میرے ساتھ رہیے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور پیارا سا کومنٹ بھی کریں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ گارلک پراتھا بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں دو تین کلیاں گارلک کے لے کر ان کو بھاری کاٹ لیں کوٹ لیں یا گریٹ کر لیں اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں اور ایک چمچ گھی یا مکھن اس میں مکس کریں اور یہ ایک پیس سے بن جائے گی اب آپ نے نورمل آٹے کی روٹی بنانی ہے اس کی روٹی بنا کر یہ پیسٹ اس کے اندر لگائیں اس کے اوپر پھیلا لیں اس کے اوپر پھیلانے کے بعد اس پر ہم تھوڑا سا نمک اور کٹی ہوئی سرخ مرچھ رکیں گے اور اس کا بھی ایک رول اینڈ رول پیڑا بنا لیں گے اس کے لئے میں سائٹ سے ہلکا سا کٹ لگایا ہے اور اس کو رول کرنا شروع کیا ہے ہم ایک کنارے سے رول کرتے ہوئے اس کو دوسری طرف اسی طرح رول کرتے ہوئے لے آئیں گے پراتھے کا پیڑا بنانے کے بھی مختلف سٹائلز ہیں آپ کو جو سٹائل اچھا لگے آپ وہ اپنا لیجئے پہلا سٹائل میں نے سٹریپ میں کٹنگ کر کے آپ کو بتایا تھا اس کا بھی آپ سٹریپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا ڈیفرنس ٹائل میں بتا دیا ہے اب آپ اس کو روٹی کی طرح بیل لیں ہلکے ہاتھوں سے بیلیں اس کے بعد اس کو بھی تبے پر ڈال کر گھی لگا کر کرسپ سا فرائی کر لیں گھی یا آئل آپ اپنی مرضی سے یوز کریں کچھ لوگ گھی کے بنے ہوئے پراتھے زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ آئل کے میں دونوں چیزیں ہی استعمال کرتی ہوں جس کا میرا دل چاہے میں استعمال کر لیتی ہوں یہ پراتھا تو اتنا مزے کا لگتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ مزے کا ناشتہ کرنے کو دلکارہ ہو تو بس اس کو بنا کر ایسے ہی چائے کے ساتھ ناشتہ کیا جاتا ہے تو بہت مزاتا ہے یقینا آپ بھی میری اس ریسیپی سے لطفاندوز ہوئے ہوں گے آپ بھی اپنی سہری روٹینز میرے ساتھ شیئر کیجئے مجھے بہت خوشی ہوگی اب جو نیکس ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پراتھے کی وہ سبزیون والا پراتھا ہے جیسا کہ گھروں میں آلو میتھی آلو پالک بنائی جاتی ہے اسی طرح میں نے گھر میں بنائی تھی آلو میتھی اس میں تھوڑا سا نمک اور میرچ میں زیادہ ڈال رہی ہوں مجھے سپائسی پراتھا اچھا لگ رہا ہے اس ٹائم رہا دلکارہ ہے کہ سپائسی سا پراتھا ہو تو ہم اس میں اپنی مجزی سے تھوڑے مسائلے آٹھ کر سکتے ہیں میں نے اس میں نمک میچ تھوڑی کٹی بھی میچ اور خوشک بھنا ہوا دھنیا پیس کر ڈال لیا ہے اب ایک دو چھوٹی چھوٹی سی روٹی ہم بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کرنے کے بعد ایک روٹی کے اوپر میں نے آلو میتھی کا سالن لگا لیا ہے اس کی فیلنگ ذرا بھری ہوئی اچھی لگتی ہے زیادہ مزے کی لگتی ہے تو اپنی مرضی سمیس میں زیادہ سی فیلنگ کریں اور دوسری چھوٹی سی روٹی اس کے اوپر رکھ کر اس کو ہلکا سا ہاتھوں سے تھپ تھپ آ کر بڑھا لیں اب یہاں پہ بیلنگ کا استعمال نہ کریں تو زیادہ ہاتھوں کی مدد سے ہی تھپ تھپ آ کر اس کو بڑھا کریں اور اس کو تبع پر ڈال کر کی لگائیں اور اس کا بھی کرسپی سا پراتھا تیار کر لیں اس کو دہی کے ساتھ کھائیں بہت مزا آتا ہے اس کا تو اسی طرح ہم گھر میں بنی ہوئی مزید سبزی جیسے کہ الو گو بھی ہے یا ماش کی ڈال ہے ہم اس کا بھی پراتھا بنا سکتے ہیں تو میرے پیارے ویورز یہ تھی میری سبزیوں کے ساتھ مختلط را کے پراتھے بنانے کی ریسیبی اب جو میں نیکسٹ ریسیبی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے کیمہ بھرا پراتھے کی کیمے کے نان کھائے جاتے ہیں یا ان کے سینڈویچز بنائے جاتے ہیں تو میں آج آپ لوگ کے ساتھ اس کے کیمہ بھرے پراتھے کی ریسیبی شیئر کروں گی کیمہ کے پراتھے سے پہلے ہم نے جو آلومیتھی کا پراتھا بنایا ہے آپ اس کی ایک دفعہ لکھ بھی دیکھ لیں کتنا مزے کا آگ رہا ہے میں کھول کے گرما گرم پراتھا دکھا رہی ہوں دہی کے ساتھ اس کا ٹیس بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو جناب اب ہے آگیا کیمے کا پراتھا کیمے کے پراتھے میں بھی اسی طرح فیلنگ کریں گے تو روٹیوں کے درمیان کیمہ کی کیمے میں بھی آپ اپنی مرضی سے سپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہاتھوں کے مدد سے پڑھا کر تغیر پر ڈالیں اور گھی یا آئل لگا کر دونوں سائٹ سے کرسپ سیکھ لیں اور اس کو دہی کے ساتھ یا چائے کے ساتھ اس کو آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو بیوز یہ تھی میری آج کی پراتھا ریسپیز جو خصوصی طور پر رمضان کے لیے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ لوگ کو میری یہ چھوٹی سی ایفٹ ضرور پسند آئی ہوگی رمضان کریم کی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھی گا اب جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور شامل کیجئے گا میں اسی طرح آپ لوگ کے لیے رمضان کریم کے لیے اچھی اچھی سی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی